بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسلام پرویز ایڈوکیٹ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مہتاب اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں لائرز ٹی وی ناظرین آج ہم وہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو نایاب ہے گو کے اس کی ضرورت بھی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں وہ نایاب ہے سرکار کی سرپرستی حاصل نہیں ہے ہونی چاہیے لیکن ہے نہیں سینئر سیٹیزن ہوم یا نرسنگ ہوم یا بزرگوں کی پنہ گاہ یا محتاجوں کی بیار و مددگار معاشرے کے بیار و مددگار لوگوں کی آماج گاہ پنہ گاہ شیلٹر ہوم ناظرین یہ ہونا بھی چاہیے اور نہیں بھی ہونا چاہیے کیسی عجیب سی بات ہے نا ہونا کیوں چاہیے ناظرین جب بارش ہوتی ہے آپ کیا کریں گے اگر آپ آفیس جا رہے ہیں آفیس سے آ رہے ہیں بازار میں ہیں آپ کیا کریں گے وقتی طور پر چھتری لیں گے نا اگر چھتری نہ ہوا تو آپ کوشش کریں گے نا کہ کہیں کسی کوئی شیڈو کوئی شیلٹر کہیں کوئی چھت ہو کہیں دیوار ہے وہاں سے جا کر کے اپنے آپ کو وقتی طور پر پنہ لیں گے بلکل زندگی کے یہی دور ہے جب انسان بورا ہو جاتا ہے یا جب انسان محتاج ہو جاتا ہے یا جب انسان لا وارث اور بے بس ہو جاتا ہے تو اس کو وقتی طور پر کوئی پناہ کا چاہیے اور وہ پناہ گا وقتی ہی ہو تو ترقی ہے مستقل ہو تو زوال ہے اسی وضوع پہ آج ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو ہوگی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں گا کہ اسلام بھئی ہمارا معاشرہ جو ہے ہمارا ملک پاکستان الحمدللہ شکر الحمدللہ جتنا بھی شکر عدا کریں کہ اس معاملے میں اتنا معلہ معلے کہ اللہ کا جتنا شکر عدا کریں کم ہے کہ ہم اپنے والدین کو میں دادا دادی کو نرسنگ ہوموں میں نہیں بھیج دیتے کیونکہ نرسنگ ہوم ہمارے ملک میں ایکزسٹ ہی نہیں کرتے ماں سوائے چند بنے ہوں گے لیکن ویسٹرن کلچر کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا کلچر انہوں نے بنیادی اسی پر رکھی ہے کہ نرسنگ ہوم کی یہاں بوتات ہے اور جیسے جیسے یہ یہاں کے والدین جاپ کے بعد ریٹائر ہو کے ان کو بچے چلے جاتے ہیں بھار تو ان کو یہ پتا ہے کہ ان کو یا تو اگر اچھے پیسے والے ہیں اچھی جوابیں کی ہیں اچھا گھر ایک ہے ان کا یا تو اس گھر میں وہ اکیلے رہ جاتے ہیں یا پھر اگر نہیں گھر افورٹ کر سکتے تو پھر وہ نرسنگ ہوم میں چلے جاتے ہیں یا اسسٹیڈ لیونگ میں تو یہ جو ہے نا اس معاملے میں بھلے دوسری چیزوں میں ویسٹرن کنٹریز نے بہت ترقی کی ہے لیکن اس معاملے میں اسلام بھائی شکر الحمدللہ کہ ہم اپنے والدین کو اپنے دادہ دادی کو کہیں نہیں جانے دیتے کہیں بھیجنا چاہتے بھی نہیں ہیں ماں سوائے چند آپ کو ایشیوز نظر آتے ہوں گے لیکن مجوریٹی آو در ٹائم ہمارے ہیں جو جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا یہ اللہ تعالی کی بڑی مہربانی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ دین ہے اسلام ہے اسلام چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ عقیدے سے اور عمل سے بھی قرآن اور حدیث اور پڑھتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے جو نہیں ہیں وہ سنتے تو ہیں نا جمعے کے جمعے جا کے یا محفلوں میں تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں ان کو سرمایہ سمجھتے ہیں اگر والدین کی بھی والدین رہ رہے ہیں دادہ دادی نانا نانی تو وہ ہمارے لیے واقعی بہت محترم ہوتے ہیں اور ہم مطلب ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اس معاملے میں تو الحمدللہ الحمدللہ اسلام بھائی پاکستان واقعی بہت آگئے ہیں پاکستان یا ایشیا کے کنٹریز فارس کے کنٹریز میں بھی چلے جائیں وہاں پہ بھی گرانٹ پیرنٹس گرانٹ سلون سب رہتے ہیں ساتھ لیکن ویسٹرن کلچر میں اب اس کی وجوہات کیا ہیں بیسیکلی نا مجھے یہاں پہ آج ایک خاتون سے میری بات ہو رہی تھی کافی تفصیلی بات ہو رہی گوری تھی وہ وائٹ وائٹ وومن تھی تو جب بات ہو رہی تو ان کی باتوں سے مجھے لگا کہ وہ اکیلی ہیں تو میں نے پوچھا کہ آپ اکیلی رہتی ہیں تو کہنے لگے ہاں تو پھر میں نے اس کو پھر بات ہوتی چلی گئی اور میں نے بتایا کہ ہم تو جو ہے ہمارے تو یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اور ہم جو ہے پیرنٹس گرنٹ پیرنٹس اور گرنٹ چلڑن سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے وہ تو حیران ہو گئی جیسے میں کوئی مررہی کی بات کر رہا ہوں یا ان کے یہاں پہ یہ عجیب سی بات ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ شہر سے دور گاؤں دیہات میں چلے جائیں یہاں پہ بھی جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ یہ آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم نظر آئے گا لیکن شہروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں ختم ایک تو انہوں نے اس کی سب سے بڑی وجہ ہی کہ اسلام ظاہر ہے یہاں کا اسلامی مملکت نہیں ہے ظاہر ہے اور اسلام اتنا دین اتنا کومن نہیں ہے زیادہ تر دوسرے مذہب کے لوگ ہیں دوسرے کلچر کے ہیں یہاں تو ظاہر ہے دین سے دوری کی وجہ سے ایک تو یہ وجہ ہے اور پاکستان میں ایسا کیوں ہیں ظاہر ہے دین کی وجہ سے کہ ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو اپنے گھر پہ رکھنا دادہ دادی کو بڑے فخر سے رکھتے ہیں بڑے عزت اور احترام سے رکھتے ہیں تو ایک تو یہ وجہ ہے دین دوسری وجہ اسلام بھائی سب سے بڑی وجہ ہے جو میں میں نے اس سے کہا کہ اصل میں جو نرسنگ ہوم یا آسسٹرٹ لیونگ ہے نا یہ یہ ایک بزنس ہے بسی کلی اگر ہمارے یہاں یہ نرسنگ ہوم کھل بھی جائے نا پیسے والے اگر کھول کے بھی بڑھ جائے نا یقین والے وہاں پہ کوئی لاغے چھوڑے گا نہیں اپنے پیرنٹس کو ماں سوائے چند سو میں ہزار میں دو چار کیسز ملیں گے آپ کو اثروائز کوئی نہیں چھوڑتا ہے ہاں جن کے بچے نہیں ہیں بچارے جو غربت میں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے ان کا وہ لوگ بچاری روڈوں پہ آ جاتی ہیں مانگنا شروع کر دیتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ بزنس ہمارے کلچر میں نہیں چل سکتا آسسٹر لیوینگ اور نرسنگ ہوم کا باقی ہم نے یہاں کے سارے بزنس لے لی ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں برگر کے گھم نے کھول لیا ساری فرنچائز کھول لیا میں نے تو دیکھا ہے ٹیٹو والا یہاں سے ٹیٹو سیکھ کے ہوا جا کے ٹیٹو کی لیکن سوائے نرسنگ ہوم اور آسسٹر لیوینگ کے اب جب میں نے اس سے یہ بات کہی تو وہ بڑی حیران ہوئی اور بڑی پریشان بھی ہوئی کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے میں نے کہا تم لوگوں نے یہ سسٹم بنایا گیا یہاں کا تمہارا کیونکہ یہاں پہ بزنس میں انویسمنٹ کیا جاتا ہے نرسنگ ہوم میں اور آسسٹر لیوینگ میں اور کیونکہ انشورنس سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے انشورنس جو ہے سوشیل سیکیورٹی تو اس سے انہوں کو پیسے ملتے ہیں تو یہ بہت بڑا بزنس انویسمنٹ ہے نرسنگ ہوم اور آسسٹر لیوینگ کیونکہ یہ ملیونز آف ڈالرز کی انویسمنٹ ہے ہمارے یہاں بھی تو کاروباری ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں ان کو پتا ہے یہ دکان چلنے والی نہیں ہے پاکستان میں تو اس لحاظ سے تو بہت اب مجھے تفاق یہ ہو ہے کہ امریکہ میں میں جب میں الٹرساونٹ بغیرہ کرتا تھا اس لنبائی اور ہیلتھ کیئر میں اٹیش تھا تو میں نرسنگ ہومز میں بہت جاتا تھا وہاں اکثر دیکھتا تھا کہ وہ جن سے اولڈ ظاہر ہیں پیرنٹس پڑے ہوئے ہیں تو ان کے بچے یا تو مدرز ڈے پہ یا فادرز ڈے پہ آتے ہیں موسٹلی زیادہ طرح بس تو اس میں بھی نہیں آتے بہت کم ہوتے ہیں جو سال میں دو تین چکر کسی نے لگا لیا تو بڑی بات ہے ورنہ جو ہے نا یہ افسوس بھی کرتے ہیں ایک اور میری خاتون سے کافی پہلے ملقات ہوئی تھی تو وہ آئی اس کی برڈے تھی نا اس دن میں پھر وہ تو نرسنگ ہوم میں نہیں تھی اور وہ بڑے شہر میں بھی نہیں رہتی تھی تو وہ آئی میں تو خیر اس سے بہت ہنسی مزاگ بھی کرتا تھا گوری خاتون تھی تو اس دن اس نے رونے لگی میں نے بولا کیوں رو رہی ہے کیا ہو گیا خیریت تو ہے پھر اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں پتا ہے آج میری بڑے ہیں اور میرا کوئی بچے میرے پاس نہیں آئے میں نے بولا دیکھو اللہ کا شکر ہے ہم تو بڑے تو نہیں مناتے اپنے والدین کی ہم تو نہیں مناتے دارہ دادی کی نانا نانی کی والدین کی لیکن اس اس نعمت سے ہم لوگ مالا مالے ہیں اور یہ معاشرہ اس میں جو فقدان ہے بڑا فسوس ہوتا ہے لیکن اسلام بھئی اب ہمارے جو کچھ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے مسلمان یا جو دیسی لوگ ہیں ان کے پیرنٹس بھی اس معاشرے میں آ کر کہ اس اس چیز کا شکار ہوئے کیونکہ یہاں کہ لائف ایسی ہے کہ بچے بیزی ہیں یا پھر وہ اتنی مطلب آگے بڑھ گئے ہیں اور تمام تہذیب یہاں کہ انسان بھول جاتا ہے دیکھا ہے کہ جو نرسنگ ہوموں میں ملیں گے یا ادھر ادھر بچارے دھکے کھا رہے ہیں اب بتاؤں ایک میرا بڑا پرسنل ایکسپیرینس تھا کہ ایک ہمارے وہاں سے آئے ہوئے تھے اور بڑے اچھے پیسے والے لوگ تھے دو بھائی تین بھائی سب بزنس میں لگے میں اب ان کی والدہ جو ہے وہ بیمار پڑھی تو وہ ان کو ہسپیٹل جو ہے یہاں پر یہاں پر امریکہ کی بات کروں کہ وہاں پہ جو کمیونٹی کے لوگ تھے نا دو تین وہ ایمبلنس بلا کے لے گئے اور وہ ماشاءاللہ سے ایک دو ڈاکٹر بھی تھے اب یقین وانے ان کا اس طرح سے انہوں نے خیال کیا ہے اس طرح سے خیال کیا ہے ڈاکٹر بھی تھے پریکٹس بھی کرتے تھے ان کا دوہ علاج جتنی پرابلمز تھی میڈیکل کی انشورنس وغیرہ ہر چیز کی لیکن ان کے بچے نہیں آئے اسلم بھئی اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یہ یہاں آکے کیا ہو جاتا ہے لوگوں لیکن ہم اپنے آ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہروانی ہے کہ ہم اس نعمت سے کم از کم اس نعمت سے پاکستان مالا مال ہے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہاں پر لوگ اپنے والدین کو اس کسی مقام پر رکھتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ تہذیب وہ نہیں رہی وہ ویلیوز نہیں رہے وہ عزت احترام نہیں رہا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو گھر سے باہر نکال دیا جائے کچھ کیسز ضرور ملیں گے آپ کو اور ہوتے بھی ہیں اللہ خیر وہ مائنورٹی کیسز آدمی ڈسکس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور شعور دے اور اللہ ہدایت دے ایسی اولادوں کو جو اپنے مہباپ کو جو ہے وہ ان کو اس انتہا درجے تک جا کے زلط کا جو ہے ان کی زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے تو مہباپ پھر یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمیں موت آ جائے صحیح نا ایسی اولاد اگر وہ نہ رکھ پائے یا نرسیگوم میں کہیں چھوڑ دیا ہے یا ایدی سینٹر میں بعض چھوڑ جاتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے بڑے دکھ کی بات ہے یقین جانئے اللہ تعالیٰ ان سے جب حساب لیں گے ان کے پاس جواب نہیں ہوگا نہ حساب دینے کو کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے لیکن اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں پاکستان جو میری اپنی پرسنل اوبزوریشن ہے کہ ہمارا ملک ما شاء اللہ سے اس معاملے میں جو ہے نا بہت اچھا ہے تو یہ ایک تھا بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا آپ کا کیا تجربہ ہے آپ یہاں بھی رہیں اور پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہے تو دونوں جگہ کا موازنہ اس ٹاپک کے حوالے سے کر کے بتائی بہت بہت شکریہ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ بورے ہو جائے تو آپ کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جس کو تنہائی کہتے ہیں یہ نرسنگ ہوم یا شلٹر دراصل یہ ایک قسم کا قید تنہائی ہے جو لوگ وہاں ہوتے ہیں بہت سارے دکھیا ایک جگہ ہوتے ہیں اپنی دکھ بھری کہانی سب کو سناتے رہتے ہیں مگر سب اپنی اپنی ذات میں تلہا ہے اپنی کہانی سناتے ہیں کہ جب ہم جوا تھے جب میرے بچے چھوٹے تھے تو ہم نے ویسی تربیت نہیں کی اس لیے آج ہم ایسے ہیں اگر اس وقت ہم ویسی تربیت کرتے تو آج ہم ایسے نہیں ویسے ہوتے ناظرین یہ بیماری یہ جو ثقافتی بیماری ہے یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ یورپ میں مغرب میں یہ چیزیں ہیں وجہ یہ ہے ہر شخص وہاں دور رہا ہے وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی دیت خراب ہے وہ ان کے والدین ہوتے ہیں لیکن چونکہ مادیت پرست ہو چکے ہیں بچوں کی تربیت جو والدین آج نرسنگ ہوم میں ہے یا تنہائی ہوم میں ہے لون نس کا شکار ہوئے ہوئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں ناظرین کیا جوانی میں ان کا خصول نہیں ہوگا آپ کسی بھی بزرگ سے بات کیجئے جو شلٹر ہوم میں ہے جو تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں جوانی میں اپنے دور شباب میں وہ اپنی بیویوں کی بھی عزت نہیں کیا کرتے تھے آج وہ تنہائی کا شکار ہے گو کہ ہمارے معاشرے میں ابھی یہ پروفیشنل نہیں ہوا ابھی یہ یہ ٹرینڈ نہیں چلا ہے لیکن اس کے ماوجود ذاتی طور پر میں جانتا ہوں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو رونڈوں پہ رہتے ہیں ناظرین پھر ڈرگ والے ان کو ڈرگ دینا شروع کرتے ہیں پھر وہ بھی ڈرگ کی عادت کے سائے میں زندگی گزارنے لگتے ہیں درگ کے دھوئے میں پناہ لیتے ہیں ان چیزوں سے بچنا ہے اپنے آپ پر صالح کرنا شروع کر دیں اپنے بزرگوں کی عزت کریں تو کل جب ہم بزرگ ہوں گے تو ہمارے بچے ہماری عزت کریں گے کیونکہ انسان جو بوتا ہے انسان کو وہی چیزیں ملتی ہے نظام فطرت بھی ہے اللہ کا نظام بھی ہے دنیا کا بھی نظام ہے کہ آپ پتیلی میں جو ڈالیں گے وہی پتیلی سے نکالیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے والدائن کی عزت کریں احترام کریں خدمت کریں لیکن جب آپ مورہ ہو جائیں تو آپ کے بچے آپ کو اٹھا کر پھیک دیں یہ پھیک نہیں ہے ناظرین اپنے محبتوں سے دور کرنا رات کو مخاطب کرنا پسند کریں جو بہت زیادہ بیزی ہے جو اپنے گھر سے ڈیزی ہے یعنی چکر باز دیوانے بنے ہوئے کبھی کبھار آپ ایسا دیکھیں گے بیوی گھر پہ ہے ماشو کا باہر میں ہے یہ بات آپ اور ہم سب جانتے ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے بچوں پہ پڑیں گے اس کے اثرات کیا ہوں گے بیوی خاموش رہیں گی لیکن بیوی کے نظر میں آپ کی عزت زیرو ہو جائے گی بیوی اس وقت خاموش رہے جب تک اس کے بچے جوان نہیں ہو جاتے جو ہی بچے جوان ہوگے یا اپنے قدموں پہ کھڑے ہوگے بیوی پھر وہ آپ کی بیوی نہیں اور بچوں کی ماں بن کر آپ کے ساتھ وہی کری گی جو یورپ کے بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے لہٰذا ٹٹلی بننا چھوڑ دیں اس کو ملتے ہیں فلائنگ برڈ یہ لگل ٹرم ہے فلائنگ برڈ کا مطلب ایک جگہ وہ ٹٹلی ایک جگہ نہیں رکھتی کبھی یہ ڈالی کبھی وہ ڈالی کبھی یہ پھول کبھی وہ کلی کوشش ہم اور آپ کریں کہ اچھی بات سوچیں اچھا عمل کریں بزرگوں کی عزت کریں صرف اپنے ماں باپ کی عزت نہ کریں میرے پیارے بھائیو صرف اپنے ماں باپ کی نہ کریں بلکہ دوسرے مزرگوں کی بھی عزت کریں کیونکہ زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں وہ لوٹ کر ہمیں ملتی ہے ہم اپنے کوشش کریں کہ اپنے عادت کو بدلیں انسان پیدا ہوا جاہل ہے جب مرتا ہے تو عالم بن کر مرتا ہے ناظرین یعنی دنیا کے تمام نشیم و فلاس کا علم لے کر کے وہ مرتا ہے مگر اگر وہ علم پر عمل کرنے لگے تو وہ کبھی نرسنگ ہوم میں جا کر نہیں مرے گا جب پی دیکھیں انسان معاشرہ ترقی کرتا ہے اچھو کو دیکھ کر یا ہم اپنے بڑوں کو چھوٹوں کو تعلیم لیتے ہیں اور دیتے ہیں کہ اچھی کتاب پر ہو دو کتاب ہمارے سامنے ہیں ایک فہاشی کتاب ایک اچھی کتاب تعلیمی کتاب تربیتی کتاب تدریسی کتاب ترقی والی کتاب کتاب زندگی ایک ہے ہماری اور آپ کی کتاب زندگی ہے جس میں سب کچھ لکھا ہے جو کچھ کیا جو کر رہے ہیں سب لکھا ہوا ہے ریکال کریں اپنے میموری کو ہم اپنے معاشرے میں یہ بیماری کو آنے دیں اب اس کا طریقہ یہ ہے ناظرین جو اس قسم کا چینل ہے جو تعلیم اور تربیت اور اصلاحی عمولیادی قانون عمولیادی اقلاق سے آگہی کا پروگرام کرتا ہے ایسے تمام چینل کی آپ حوصلہ عوضائی کریں جو خیر بات رہے ہیں آپ ان کی حوصلہ عوضائی کیجئے سبسکرائب کر کے شیئر کریں صرف میرا نہیں سب کا ناظرین اچھا عمل آج کریں اچھے عمل میں اخلاق ہے زبان کا صحیح استعمال ہے بچوں کی بہترین تربیت ہے ہر بچوں کی عزت ہے محبت ہے شفقت ہے انسیت ہے جب یہ معاملہ کریں گے کم بس کم ہم اور آپ بچے رہیں گے اور اچھائی کو جتنا پھیلائیں گے قرآن کی ایک آیت کا ایک تکرا ہے اچھی بات کہیں اور بری بات سے اپنی طاقت کے مطابق بری بات کو روکیں اچھی چیزوں کو شیئر کریں اور بری چیزوں کو ڈیلیٹ کریں سوچئے گا چونکہ یہ زندگی پھر نہیں ملنے کو زندگی ایک بار ملتی ہے تو ناظرین آخری تیزی کے ساتھ چند باتیں ہم کریں گے دیکھئے ناظرین اگر بچہ نہ ہو مزرگ کیا کریں کہا جائیں گے لہٰذا شیلٹر ہوم ایسا ہونا چاہیے جہاں تعلیم ہو تربیت ہو صحت کا احتمام ہو دل لگانے چیزیں ہو وہاں ایسا ضروری ہے ساتھ اگر غریب ہو میرے زندگی میں میرے آفس میں کتنے ایسے بزرگ آئیں کتنے ایسی عورتیں آئیں لڑکی آئیں میرے ابا کو رکھ لو میری شادی ہو گئی ہے میرے میاں رکھنے کو تیان نہیں ہے ایک کمرے کا مکان ہے بچے کہا رہے ہم کہا رہے بابا کہا رہے آپ یقین کریں میں خون کے آنسو روتا تھا میری خواہش ہوتی تھی کہ میں ایک شلٹر ہوم بلاو ایک خواب ادھورہ رہ گیا اور ہم مکمل ہوتے جا رہے ہیں ہماری زندگی کی شام آگئی یہ بات میں کر رہا ہوں جب آتش جوان تھا جوانی آج بھی ہے لیکن کل کی جوانی گل بکولی تھی خواہش تھی کہ ہمیں ایسا شیلٹر ہوم ہو جہاں تعلیم ہو تنیبیت ہو صحت کا احتمام ہو ڈاکٹرز ہو دنیا کی جدید تعلیم ہو اب ہم نے اپنے جنریشن میں یہ منتقل بچوں میں یہ منتقل کیا کہ ضرور ہونا چاہیے جہاں کوئی لاواریس ہو جہاں کوئی ڈرگ ایڈکٹڈ ہو جہاں کوئی بیمار ہو جہاں کوئی اپا شلٹر ضرور ہونا چاہیے لیکن وہ شلٹر برائے تربیت شلٹر برائے انسانیت شلٹر برائے خدمت شلٹر برائے خدمت اللہ کو رازی کرنے کی لیے تو ہم اس کے قائل ہے کہ ہونا چاہیے لیکن ناظرین ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں فہم نہیں ہے علم بہت ہے ناظرین لینے آتا ہے شاید وہ بھی ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے لیکن ناظرین نہ ہمارے پاس فن ہے نہ ہمارے پاس ہنر ہے نہ ہمارے پاس سلیم ہے فطرت سلیم فطرت سلامتی والی فطرت تو اللہ نے دیا ہے مگر ایک اختیاری سلیم ہے جس سے ہم مزرگوں کی عزت بچوں سے پیار محلوں سے پیار اپنے 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 کی تمیز کرتے ہیں وہ علم کے ساتھ سلیم میں کرتے ہیں جس کو عقل سلیم کہتے ہیں ناظرین ہم انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما ایسا عقل سلیم جس ہو تو تیرے خاطر اگر کوئی مجھ سے راضی ہو تو تیرے خاطر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو خوبصورت پرہ لکھا ترقی یافتہ معاشرہ بنا دے ایسا نہ ہو کہ اگر میرے بزرگ ہے میری ڈیپینڈنٹ ہے جس کی خدمت ہم پر واجب ہے اور ہم ان کی خدمت کرنے کے بجائے ان کو ہم دھکے دے کر یا الفاظوں کی کاٹے برچھا کر سویا چبو کر ہم ان کو گھر سے باہر نکلنے پر مجمور کر دیتے ہیں یا نکال دیتے ناظرین جہا تک پہنچے پہنچانی کی کوشش کرتے ہیں آپ اس حق کی آواز کو شیئر کیجئے ہم اچھا عمل کریں اچھائی کو پھیلائیں بزرگوں کی عزت کریں بچوں سے پیار کریں معاشرہ ہمارا خوبصورت ہو جائے گا آپ نے اپنے گھر والوں کا اسی دعاوں کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں اپنے بزرگوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں اپنے بچوں سے پیار کریں تاکہ جب آپ بزرگ ہو جائے تو آپ کا وہ احترام کریں آپ کو وہ پیار لوٹائیں جو آپ نے بچپنے میں ان کو دیا تھا السلام و و و و